موسیقی موسیقی اور ہماری چاہ جی مکیس اور گڑیس کی ممی یہ ہمارا متراؤں سے سواگت کر رہی ہیں ہاتھ ڈال کے بھگوان ہم عیسائن کو سبسم پتی پردان کریں ان دونوں بھائیوں کو دیرگائی ہو دیں یہی ہماری پرموش سے بلتی ہے کامنا ہے بولیے دوری کا دیش بھگوان کی جائے آج صدامہ جی کنہیا کے گانیاں پترانیوں کو آسید بار دے رہے پتربتی بھو پتربتی بھو رکمنی آئیں جامبنتی آئیں شتیبامہ آئیں کالندری آئیں مطروندہ آئیں بھدرہ آئیں ناغنجتی آئیں پتربتی بھو سو دو سو نکل گئیں تو پتربتی بھول گئیں اب کہنے لگے بھو 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 جب ایک ہزار نکل گئیں تو بھو بھی بھول گئے تھکے گئے نا بولتے بولتے تو کھوپڑی یہ لانے لگی اور جب ہجار تو ہجار نکل گئیں تو اب کھوپڑی بھی درد کرنے لگی اب صدامہ جی بولے کنہیا سو یہاں کان میں بولے یہ تمہاری ہیں کہ قرائے پہ بلائیں کیوں سیام یہ تمہاری ہیں یا قرائے پہ بلائیں کنہیا جی کہنے لگے سب تمہاری ہیں بھہیا تو آپ ہم سے لے لو آسیر باد آپ پاٹھتے رہنا ہمیں چلنے دو بھہیا ہمیں کہیں کو آپ بلم کر رہے صدامہ جی کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کے ہاتھیں لائیا سبھی کو آسیر باد دیا اور کنہیا جی اور صدامہ آگے بڑھے آگے صدامہ پیچھے کرسنہ میرے سیام زندر نے مٹھی بند کر کے بگل میں دوالی صدامہ اپنے من میں بیچار کر رہے ہیں کہ اس کی اتنی رانیاں پٹ رانیاں اگر یہ ایک ایک روپیہ دیتی تو ہم رئیس ہو جاتے ہیں کچھ نہیں دیا انہوں نہیں لیکن اب صدامہ جی کا دھیان کرسنے کی مٹھیوں پر ہے بھائیو صدامہ جی سوچ رہے کہ مٹھیوں میں کوئی بہت مو لیوان چیز ہوگی ہماری قریبی مٹ جائے گی اب دوالی کا کے باہر نکلے تو کنہیا جی نے راستہ بتایا دوالی کا دیش کہنے لگے صدامہ بھائیہ اب مٹھی بند کیے تھے ایک بگل سے ہاتھ نکالا مٹھی کھولی وہ بچ کھڑا اس بچ سے آپ ہی تھر مڑ جانا اور بھائی راستہ آگے جاتا ہے بندہ پوری کو صدامہ جی کا دھیان مٹھیوں پر ہے کچھ نہیں ہے ہاتھوں میں اب تو صدامہ جھلا کے بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلا جاؤں گو ہم جانتے ہیں راستہ کنہیاں مسکرہ رہے ہیں کنہیاں جی جانتے ہیں کہ شدامہ کو میں نے بہت کچھ دیا لیکن صدامہ نہیں سمجھ پائے بھائیو صدامہ آگے بڑھے اور کیا بیچار کرنے لگے کہ بالہ بن کو مطر ہے اور کہاتے ہیں تو اس راپو جیسا تم موکن دیو بیسا پائے آپ ارے آپ نے جو ہمیں دیا اپنا لے لو تو جو دو لوگ دیئے تھے صدامہ جی نے وہ بھی باپس کر دیئے کنہیاں جی اپنے مند میں بیچار کر رہے صدامہ بھائی نہیں سمجھ پارا میں نے دو لوگ دیئے تھے وہ بھی باپس کر دی لیکن میرے سیام سندر نے کنہیاں جی نے صدامہ کا پیبھم نہیں دیا صدامہ جی آگے بڑھ گئے کنائک بچ کے نیچے لیٹ گئے دو پہر میں تو میرے سیام سندر نے پارسد بھیجے سوتے ہوئے صدامہ کو پھر صدامہ پوری کے کنارے پارسدو نے لیٹا دیا موسیقی بھائیو اب تو کیا ہوا مہیا شوشیلہ نے دیکھا کہ میرے پتی آرہا سو نوکر بیز دیئے نوکر گئے صدامہ جی کی کلائی پکڑی چلو اب صدامہ کہنے لگے کہاں چلوں ارے اب تو با کنوہ کو ہم مونائے دیکھیں گے ہاں ہم کہاں لوٹ کے نہیں جائیں گے دو نوکر کہنے لگے یہاں کہاں کنوہ ہے بھائیو ارے آگے تو چلو صدامہ جی کی کلائی پکڑ کے لے گئے تو کیا دیکھا سوشیلہ اپنے محل سے نکلی سندر تھانی میں دیپک رکھا ہے سوشیلہ کو جو آتا دیکھا صدامہ آسر چکت ہو گئے باپ رے سوشیلہ نے آرتی اتاری سوشیلہ کے چرڑوں میں پرڑام کیا کہنے لگی پرانے سر چلو اب تو سوشیلہ اوپر کو دیکھ رہے اور سوشیلہ کی اور دیکھ کر کے بولے سوشیلہ راتی بھر میں موٹی ہو گئے رات بھر میں تم گوری ہو گئے اور اتنے تمہارے تھاٹ سوشیلہ اوپر سے نیجے تک پیلی اتنے کہنے پہنے سوشیلہ کے ساتھ گئے سوٹا کمنڈل تو پھینکا اور دودھ کی پھیند جیسی سیج پہ بیٹھ گئے سوشیلہ اب سونے کی روٹی و چاندی کی دال بنا پہیرہ جبارہ کا اس میں تڑکہ لگاؤ پھر ہمیں کھڑا سوشیلہ کہنے لگی ہے پرانیسوں چاہے کوئی قریب ہو چاہے رئیس ہو پر سبھی اناس کھاتے ہیں کوئی سونا چاندی نہیں کھاتا سوڈامہ کہنے لگے تو بھگوان نے یہ پھن ہمیں کیوں دیا کیا کریں گے اس دھنکہ اس کا کیا کریں گے تب تک میرے دواری کا دھی سوڈامہ کی پگل میں پرکٹ ہو گئے اور جو کندے پہ آتر کا سوڈامہ چونک پڑے کنیان جی کی اور دیکھا میرے سیام سندر مسکرہ کے بولے تمہیں نہیں دیا یہ دھن تمہیں نہیں دیا آپ تو بیراغی ہیں تمہارے حردے میں بیراغی ہے یہ دھن میں نے اپنی بھاوی کو دیا اپنے بھتیجوں کو دیا اور بھاوی آپ اس دھنکہ درپیوگ مک کرنا یہ دھنکہ سوڈپیوگ کریں گے سات پیڑی تک یہ تمہارا بیوہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ میرے دھنکہ دھیج نے اپنی بھاوی سسینہ سے کہا اور صدامہ جی سے بولے آپ تو بیراغی آپ چنتن کریں گے بھائیوں بہنوں اتنا کہہ کر کے میرے سیام سندر وہاں سے انتر دھیان ہو گئے بولیے کنیان لال کی بولیے دھنکہ دھیج بھگوان کی آج صدامہ انتر بھگوان کا چنتن کرتے ہوئے انتر میں بھگوان کے دھام کو پرابت ہوئے بھائیوں بہنوں ادھر تچک ناغ آتا ہے پریچت کو دسنے کے لیے تو راستے میں دھنوانتری کی مل گئے اور تچک ناغ بولا کہ ماتمہ جی کہاں جا رہے آپ انہوں نے پوچھا کہ اے سرک تو کہاں جا رہا تو ناغ راج تچک کہنے لگا کہ میں پریچت کو دسنے جا رہا میں جیویت کرنے جا رہا ایک برچ پہ ان دونوں نے اپنی شکتی کا پردرسن کیا تو جیسی سرپ نے فوسکار ماری تو وہ بھرگت کا برچ جل گیا اور جیسے ہی دھنوانتری جی نے نگاہ بھر کے دیکھا تو برچ ہرا بھرا ہو گیا اب تو وہ ناغ سمجھ گیا کہ میری ڈال نہیں گلے گئے اور تک کہنے لگا چلو بابا جی میں آ رہا ہوں بھائیو بینو آہ دھنوانتری جی نہیں شمجھے اور یہ سندر سا ڈنڈا بن کے یہ تچک ناغ راستے میں گر گیا اوہ دھنوانتری جی آ رہے اور انہوں نے وہ ڈنڈا روپی سرپ اٹھایا اسی شماعہ ان کی پیٹھ میں کھجلی پڑنے لگی اور وہ اپنی پیٹھ کھجلانے لگی کہتے ہیں نا کہ موت کا جو سمیں ہوتا ہے وہ اسی سمیں پہ آتی ہے اب بھائیو بینو جب موت آ جاتی ہے تو پھر گھڑی نہیں کلتی ہے آہ دھنوانتری جی نے ڈنڈا سمجھ کے اپنی پیٹھ کو کھجلیا تچک ناغ نے پیٹھ میں ڈس لیا دھنوانتری جی گر گئے اور ان کا پرانہ دھو گیا کیونکہ ان کی نجروں میں تاثیر تھی ان کی نجر جہاں تک جاتی تھی باہت تک جہر نہیں رکھتا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے اپنی پیٹھ نہیں دیکھ سکتے اتے ان کی موت ہو گئے تچک ناغ آگے بڑھا آچارے سکدیوجی کہنے لگے سبھی لوگ اچھی عواصپ پیٹھ جائیں پلتی ماری 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 انچویں لوگ سبھی بولیں گے مہار آچارے سکدیوجی کہنے لگے ہے راجن پریچت تچکناگ یہیں کہیں کتھا کا انتیم اس لوگ آپ میرے ساتھ بولیں تو سکدیو جیل اور مہاراج پریچت اٹھاسی ہجار مہتمہ اس اس لوگ کو بولنے لگے انتیم اس لوگ کتھا کا نام سنکیر تنم یسیا نام سنکیر تنم یسیا نام سنکیر تنم یسیا سر باپا پراداسنام پرنام دکھ سمنسلام نام می حرم پرنام دکھ سمنسلام نمامی حرم پرم بھابت کا اٹمی سلوک بلویا اچاری شکدیو جی نے ساموہ بھائیو شکدیو جی بولے راجہ پریچت آپ کھڑے ہو جاؤ ایک بات ہمیں آپ بتائیں ابھی تک تو آپ نے پرشن کیے تھے شکدیو جی بولے آج میں آپ سے پرشن کر رہا ہوں کیا تم مرو گے پریچت جی سے یہ کہا سکدیو جی نے کیا آپ مرے گے تو پریچت جی نے جواب دیا کہ اے پربو ہمارا جنم ہی نہیں ہوا تو موت کیسے کیا جواب دیا کہ جب میرا جنم ہی نہیں ہوا تو موت کیسی کتنا جیان آگیا پریچت کو کتھا سنکے کیونکہ گیتہ میں بھگوان نے لکھا کہا ہے اپنے موں سے کہ نینم چھندنتی سسترانی نینم دہتی پاوکا نہ چینم کلی دیاں تاپو اپی نہ سوسیتی مارو تہا یہ آتما آجر امر سریر مرتا ہے پر آتما کبھی نہیں مرتی ہے آتما کو نہ تو جل گیلا کر سکتا ہے نہ تو بائی سکھا سکتی ہے نہ تو آتما کو اگنی جلا سکتی ہے اور نہ ہی آتما کو کوئی ہتھیار کات سکتا ہے آتما آبیناسی ہے آجر امر ہے پریچت جی نے یہ جواب دیا سکھدے جی کہنے لگے اپنے من میں کہ یہ ہمیں سپاہ ترسی سے ملا جسے میں نے یہ سریمت بھاگبت کی کا تصربن کر بھائی بھائیو بینو تک 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 چھگناگ ایک مچھر کا روپ دھارن کر کے پریچت جی کے آگے کچھ پھول گھرکے اون میں پرویس ہو گیا پریچت جی اب آگیا پریچت جی کا دھیان پھولو کی اور گیا تچھنا ہاتھ پہ رکھ لے اور آپ نے سات دن تک بہت اچھا رول کیا پریچت کا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں بڑے بھاگسالی لوگوں کو پریچت کا رول ملتا بھائیو بینو انہوں نے سات دن پریچت کا رول کیا اور بھگوان ہمیشہ ان کے حردہ میں بھکتی کا پرادر بھاو کریں گے ایسی ہماری پروشے پنٹی ہے کامنا ہے پریچت جی نے اس پسپ کو اٹھایا اور یہ اچھا جاہد کی میں سوم لوں اور جو ناک سے لگایا سومٹوں کے پیچھے پھینک دو دچھنا چڑھا دو اب وہیں بیٹھ گیا ہے آپ جیسی وہ پسپ اپنی ناسکہ سے لگایا تچھک ناک نے جو مچھر کا روپ لیے تھا بھائیو ناک میں ڈس لیا دیان بھگوان کے چرنوں میں ہے اس طول سری چھوٹ گیا سوچ مروپ ڈھارن کیا بھگوان کا بیمان آ گیا آج مہاراج پریچت اپنا سوچ مروپ لے کر کے بھگوان کے دھان کو پدھار گئے بھولی بھندہ ون بھی حریرہ لکی جائے ہو اس طرح سے کثار کا سماپن کیا ہے آچاری سکتیو جی